میاں نواز شریف شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور ان کی زبان پر جو سوال ہیں ان کے جواب میاں صاحب کن سے مانگ رہے ہیں کیا واقعتاً نواز شریف صاحب کو ان سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں یا پھر میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ ایسے سوال کرتے رہیں گے اور کئی سے جواب نہیں آئے گا ایک تو اس پر بات کریں گے کیونکہ نواز شریف صاحب اگر کبھی کبھی ٹی وی پر آتے ہیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو سنگل ہینڈلی جو یک طرفہ جو ان کا ا بیانیاں چل رہا ہوتا ہے یا ان کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے باتیں چل رہی ہوتی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کاؤنٹر ہوتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب وہ کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک تو اس پر بات ہوگی دوسرا آئینی ترمیموں کا معاملہ جو ہے وہ کہاں اٹکا ہوا ہے کہاں پھسا ہوا ہے اور سب سے جو بڑی خبر آج کی ہونی چاہیے تھی وہ تحریک انصاف کا احتجاج ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو سوا چھے بج رہے ہیں اور دو اک اکتوبر ہے تو ابھی تک کہیں سے احتجاج کے حوالے سے کوئی بڑی خبر نہیں ہے یہ فیصلہ باد کے گھنٹا گھر چوک پر ضرور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس میں جھڑپے ہوئی ہیں لیکن جو جھڑپوں کی جو ویڈیوز میں نے تحریک انصاف کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر اور دوسری جگہ پر دیکھی ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے عوام نہیں تھے پورا فیصلہ باد کے ویان تقریبا پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا لیکن وہا وہاں پر اس طرح لوگ نہیں نکلے پھر میاں والی عمران خان صاحب کا آبائی شہر وہاں پر مجھے میاں والی کے جو لوگ ہیں کچھ پی ٹی آئی کے ہیں کچھ پی ٹی آئی سے باہر ہیں وہ ویڈیوز بیج رہے تھے پہلے تو صبح بارہ بجے کی ایک ویڈیو آتی ہے کہ لوگ نہیں ہیں اور ظاہر ہے صبح بارہ بجے لوگوں نے نہیں آنا تھا آج ظاہر ہے ورکنگ دیتا تو اس طرح تو لوگوں نے نہیں نکلنا تھا دوپیر یعنی صبح سے مراد کے دوپیر بارہ بج اس کے بعد پھر سپیر کو ویڈیو آئیں پھر شام کو ویڈیو آئیں کہیں کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا چند درجل لوگ میاں والی میں نکلے تھے یہ ضرور ہے کہ حکومت اور انتظامیہ نے احتیاطاً یا خوف دے جو بھی اس کا نام دے انہوں نے انتظامات بہت سخت کر رکھے ہوئے تھے کونٹینرز گلیاں بن سڑکیں بن انٹرنیٹ بن بہت کچھ کیا ہوا تھا لیکن پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے یہ ایک الگ حقیقت ہے اب میں کیونکہ ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں پولٹیکل فیملی سے ایک تعلق ہے بچپن میں تحریکیں بڑی بھرپور تحریکیں اٹھتے دیکھی ہیں اور اپنے گھر کے اندر ان تحریکوں پر ڈسکشن ہونا اور میرے چچاہتے وہ ایکٹیویسٹ ہوتے تھے تو ان کا مفروض رہنا یعنی جو ٹارگٹ ہوتا تھا احتجاج کا پورا کر کے پھر ادھر ادھر ہو جانا احتجاج میں پہنچنا ہوتا تھا پولٹیکل ورکر جو ہوتے تھے اور زیاقہ مارشللہ تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اگر پولیس بنا کرے کہ آپ احتجاج میں نہیں آسکتے تو لوگ منع ہو جائیں پنجاب میں عمران خان صاحب کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اور ماضی میں نواز شریف صاحب کو بھی تھا تو یہاں پر احتجاج کی کا جو ریسپانس ہے عمران خان کو وہ نہیں مل رہا اس وجہ سے عمران خان صاحب نے وہ حکمت عملی اختیار کی کہ کیپی کیسے لوگوں کو لے کر آئیں اب کیپی کیسے لوگوں کو لے کر آنا کبھی مسلح لوگ کبھی آنسو گیس کے شیلز کے ساتھ آنا کبھی پنجاب کو فتح کرنے کی دھنکی دینا کبھی بارات لے کر آ رہا ہوں کی بات کرنا کبھی اڑیالا جیل توڑنے کی اہمکانہ بات کرنا جو علی امین گنڈاپور صاحب عجیب و غریب قسم کی جو گھٹیا گفتگو کرتے ہیں وہ باتیں کرنا اور پھر ایک گولی کا جواب دس گولی ہیں تو اس سے یوں تاثر ملتا تھا کہ جیسے پنجاب کے اوپر جلگار قبر پختون خاصے کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کیپی کے میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر علی میر میں علی امین گنڈاپور صاحب نے ابھی کل پرسو ہی ملاقات کی منظور پشتین کے ساتھ منظور پشتین نے جو قومی پشتو قومی عدالت کا ایک عنوان سے ایک نام سے ایک وہاں جرگا بٹھانے کا فیصلہ کیا گیارہ تاریخ کو گنڈاپور نے کہا کہ میں اس میں ہوں گا اس کے لئے جو وہاں پندوبست کیا جا رہا ہے جس میدان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر آج پولیس نے حلا بول دیا خیموں کو آگے لگا دی بستر دلا دی یہ کر دیا منظور پشتین کے ٹویٹر ہینڈل پر میں دیکھ رہا تھا کیا چل رہا ہے تو وہاں پر یہ چل رہا ہے علی امین گنڈاپور کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ کہ کیپی کے سے یلغار کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہا ہے یہ میں اس کو کہتا تھا جب بھی میں نے یہ چاہے عمران خان نے جو پرویس خٹک کے ذریعے دوہزار سولہ میں لاکڈاؤن اسلام آباد کے لئے وہاں سے چتھے بلائے تھے رتھ بلائے تھے کافلے بلائے تھے کاروان بلائے تھے حملہ آور بلائے تھے جو بھی نام آپ دے دے اس کو تو اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ اسی اسٹائل میں عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے اوپر سے یہاں حملے ہوتے تھے جو افغانی سنٹل ایشن حملے کرتے تھے نہ آ کر یہ سب کانٹینٹ پر جب انڈیا تھا متحدہ انڈیا تھا اس وقت تو اسی طرف پر عمران خان صاحب اب بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں تو تم بھی نہیں میں نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں یہ عمران خان کا فلسفہ ہے یہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں گھٹی ڈالی ہوئی ہے اس لیے بیراج نواز شریف صاحب کہنے میں مجبور ہوئے کہ بھی لوگ بھیڑ وکریان من گئے جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میں اس میں میاں نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس پر میں آگے آ کر بات کرتا ہوں کہ وہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ وکریان اگر ہیں تو کیوں ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان کا منصوبہ ہے کہ جس طرح اوپر سے حملہ ور آتے تھے کسی زمانے میں فتح کرتے تھے کبزے کر لیتے تھے اسی طرح کا کوئی منصوبہ بلا ہو لیکن اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی تھی اب صورتحال کچھ اور ہے اس وقت کسی کے پاس ارگنائز اس قطے میں آرمی اس طرح نہیں ہوتی تھی حملہ ور ہوتے تھے کوئی چھوٹی چھوٹی رجوارے ہوتے تھے فتح کرتے ہوئے آگے جاتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب یہاں پر ایک ارگنائز فوج بھی ہے اور کے پی کے اس ملک کا حصہ بھی ہے لیکن ذہنیت وہی ہے کرنا وہی چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو بہرحال آج کا احتجاج کامیاب نہیں ہوا اب سوال یہ ہوتا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چپ کیوں ہیں تو نواز شریف صاحب نے آج خود کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں بولتا ہے نہیں میں تقریر نہیں کرتا میں کیا تقریر کروں گا آج ایک تقریب تھی بڑی زبردست تقریب تھی ملیم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں پریارٹیز کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک جو عمران خان کہ ہم وزیر اعلیٰ سے موازنہ کریں گے نا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بڑے شاندار کام کر رہے ہیں ان کے تو ابھی تک ان کے جو کام ہیں اس میں کبھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تنقید ہو سکتی ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ کوئی نکم میں وزیر اعلیٰ ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا موازنہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے ہونے کے بجائے علیہ بن گھنڈاپور سے کیا جاتا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کے لئے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے یا عثمان بزدار سے کیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک جھوٹ کا پہاڑ بنایا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یا تو نون لیگ رہی ہے پنجاب میں حکومت میں یا کچھ عرصے کے لئے پی ٹی آئی رہی ہے پیپلز پارٹی تو سیونٹیز میں تھی نا اس کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے اس وجہ سے موازنہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی پنجاب میں اور پھر آج کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان اس کو پنجاب سے لوگوں نے بہت زیادہ ووٹ دیا ہے تو اس لئے پھر موازنہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے مسلم بھی نون کو یا میاں نواز شریف کو یا شہباز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو علیہ بن گنڈا پور سے تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب میں آج وہی موازنہ کیا کہ مریم نواز کام کریں بڑا اچھا کام پانچ لاکھ گھروں کے لئے لوگوں کو بغیر سود کے بغیر سود کے پندرہ لاکھ روپے دے پندرہ لاکھ میں لوگ اپنی دو کمروں کا مکان بنا کر بیٹھ جائیں گے چھوٹا موٹا بڑا زبردست کرایے سے بچ جائیں گے جب لوگ کرایے سے بچ جائیں گے تو باقی کام لوگ پھر اپنا کری لیتے ہیں محنت مزدوری کیونکہ کرایا ہی جان نہیں چھوٹا میں خود کرایا پہ رہتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ کرایا کی بد میں کتنا پیسہ جاتا ہے اور لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں کرایا کرایا ایک جگہ پہ بندہ ہو نا کوئی لیس پہ لیا وہ مکان ہو تو وہ ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ ہر میں ہی نے کرایا دیں اور آپ وہ پتا چلے کہ یہ دو سال کے بعد دو سال کے بعد دوبارہ آپ نے کئی شفٹ ہونا ہوتا ہے تو یہ ایک الگ سے بندہ سیٹل نہیں اپا رہا ہوتا تو یہ ایک الگ سے ذہنی بندے کی نا کا احتمان ہوتا ہے کہ یار میں کرایا پہ نہیں ہوں میں اہدھر ہی زبردست میرا یہ میرا مستقل مکان ہے تو پھر ایک جو ہے ہوتا ہے حق ملکیت اس کا احساس ہی کچھ اور ہوتا ہے تو بڑی اچھی زبردست چیزیں یہ انہوں نے کیا عمران خان نے بھی پچاس لاکھ گھر بنانے تھے عمران خان نے بھی ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی تو نواز شریف صاحب نے جب اس تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایک وہ بھی تھا نا لوگ پوچھے ان سے پچاس لاکھ گھر کدھر ہیں بیڑ بکریاں بیڑ بکریاں کی طرح جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ پوچھیں ایک عرب درخت نیدہ رہے پوچھیں ان سے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جب میں تھا تو ملک تو ترقی کر رہا تھا نوے میں ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا مجھے یاد ہے واقعتاً نوے میں یہ کام شروع ہوا تھا کیونکہ نواز شریف جب آئے تھے تو نواز شریف کیونکہ بیچ میں زیادہ لکھ کا دور تھا لیکن اس سے پہلے بھٹو کا ایک شاندار دور تھا مطلبہ بیرزی بھٹو کا ایک اٹھارہ ماہ کا دور تھا لیکن بھٹو کے دور میں لوگوں کو گھر دینا کالوریز بنانا بڑی بڑی سوسائیٹیز بنانا روزگاہ روٹی کپڑا اور مکان تو اس کا کاؤنٹر کرنا تھا نواز شریف نے تو نواز شریف نے اس پر کام کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی طرح آ کر کہا کہ نہیں میں تو لوگوں کے اخلاقیات چھیک کرنے آیا وہ باتیں بھی انہوں نے کی تھی لیکن انہوں نے کام بھی کیا تھا ہم موٹر ویز بنائے ائرپورٹس بنائے بڑے کام نواز شریف صاحب نے کیا پرائیڈٹیز پر ان سے بات ہو سکتی ہے کہ اس وقت موٹر ویز کی ہمیں ضرورت تھی یا نہیں تھی یہ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی طرح آئے تباہی کی اور چلے گئے ایسا نہیں ہے معیشت تھی کوئی کارخانے چل رہے تھے سارا کچھ تھا تو انہوں نے یہ سب کہا کہ جب میرے مدون میں ترقی ہو رہی تھی ڈالر کو ہم نے ایک سو چار روپے پہ باندھ رکھا ہوا تھا سارا کچھ اچھا جا رہا تھا تو پھر کیوں بار بار آ کر مجھے نکال آ گیا کیوں انہوں نے یہ بڑا زور دیکھ کر کہا کیوں پھر کہا کیوں پھر کہا کیوں اور اس کیوں کا جواب نواز شریف صاحب کے پاس ہے جواب یہ ہے کہ جو لیڈر جب سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ جو ساز باز کر کے حکومتیں چلائی جاتی ہیں اختیار تو میرا ہے وزیراعظم تو میں ہوں جب وہ وزیراعظم بننا اختیار اپنا وزیراعظم کا استعمال کرتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے پانسی چلا جاتا ہے جلاوتن کیا جاتا ہے عمران خان جو ہے وہ انہوں نے کبھی وزیراعظم کے اختیار پر انہوں نے لڑائی نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ مل کے حکومت کرو ملی بھگت پر لڑائی ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا کہ جی پوچھے نا بھیڑ بکریان کیوں نہیں پوچھتے کہ کدھا رہے پچاس لاکھ کر خیبر پختون خانے اسپطال نے کہاں آئے ہیں کہ پنجاب لوگ علاج کروانے آتے ہیں پنجاب تو کیا سندھ جاتے ہیں لوگ سندھ کتنا دور ہے کے پی کے سے آج بھی جا رہے ہیں نائی سی ویٹی جا رہے ہیں گمبر جا رہے ہیں اس آئی اٹھی جا رہے ہیں وہاں لوگ رات جا کرواتے ہیں کے پی کے میں تو ہنیر پڑا ہوا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہنیر ہے وہاں پر باتیں ہیں صرف بڑے بالوں والا بڑی موچوں والا وزیراعلا ہے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اور وہ جو ان کی ویڈیو تھی نائک نہیں کھل نائک ہوں میں والی اب سوچیں نا تو میاں نواز شریف صاحب کی باتیں بلکل ٹھیک انہوں نے جو سوال کی وہ بلکل ٹھیک لیکن ایک چیز جو ہے نا کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کیوں ہیں میاں صاحب نے کہا کہ لوگوں کا بھی قصور ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اگر نئی لیڈرشپ آتی ہے نئی چیز آتی ہے لوگ اس کے بھی چل پڑتے لیکن جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھ جاتی جو میاں نواز شریف صاحب کا قصور ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ ان کا دل دکھی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے حسوس ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں اس کی تکلیف ہے وہ دکھی ہیں لیکن دکھی ہو کر بیٹھ نہ جائے آج اس طرح انہیں تقریر کی ہے شاندار تقریر تھی کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک دو گھنٹے کا ایک وہ آئینی ترمیموں پر گفتگو کی تھی بہت شاندار گفتگو تھی کاؤنٹر کر دیا کل سے بلاول بلاول ہو رہی ہے ہر طرف ہر ٹی وی چینل پر سوشل میڈیا پر اب یہ نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہے دو تین دن یہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی چار دن تو نواز شریف صاحب کو خاموش نہیں رہنا چاہیے ان کو اونرشپ لینی چاہیے جو کہ وہ نہیں لے رہے کسی شکل میں وہ کام کر رہے میٹنگز کر رہے اپنی بیٹی کی رینمائی کر رہے اپنے بھائی کی حکومت کو گائیڈ لائنز دے رہے لیکن پبلک میں نہیں آ رہے تو جو لوگ بھیڑ بھکریا نہیں لوگوں کو اور الٹرنیٹ جو ہے وہ بات گفتگو نظر ہی نہیں آتی لوگوں کو کوئی سنائی نہیں دیتی ایک طرف لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے تو وہ لوگ اسی پر یقین رکھ کر لیتے اچھا جی اب دوسری چیز جو میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہاں ساکیم نصار کی آڈیو بھی انہوں نے بات کی انہوں نے ایک اور بڑی بات کی کہ جی یہ دھرنہ دے کر آ گئے تھے وہاں لے کر اور کہا جاتا تھا کہ جی رسہ ڈال کر گردن میں وزیراعظم کو نکالوں گا تو کہتے جی اب کہاں خود پڑے ہوئے وہ بڑے بول نہ بڑو میان آج دی سیکھو معافی مانگو اور انہوں نے بتایا کہ جب مجھے دوہزہ چودہ کے دھرنوں کے دوران میرا ملٹری سیکٹری کہتا تھا کہ میاں صاحب ہیلیکامنٹر پکڑو نکل جاؤ وزیراعظم آؤ سے تو میں نے کہا کیا بات کرتے ہو میں کیوں نکلوں یہاں سے باہر یہ حالات دے اور میں یہاں سے نکل کے چلا جاؤں یعنی پورا کا پورا ایک سازش تھی ساری کی ساری اور وہ کھلی ڈلی سازش تھی اور شاید عمران خان کے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ اگر میں پرسوں دوبارہ جا کر دھرنا دلوا دوں گا تو میرے ساتھ وہ قوتیں ہوں گی ابھی تو نہیں ہوں گی وہ قوتیں پہلے شاید کسی زمانے میں تھی آئینی چرمیم کا معاملہ ہے کل سب کے ویلاغ میں میں ڈیٹیل سے بات کروں گا لیکن اتنی چیز میں نے پچھلے ویلاغ میں گزارش کی تھی کہ پندرہ دن بڑے امپورٹنٹ ہے ارفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ جو دو ہفتوں کے اندر اندر معاملہ ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی عدالت اور ججز کے تقرر کا جو طریقہ کار ہے اس میں وہ متفق ہیں چھوٹی موڑی چیزیں ہیں اس کی جو ڈیٹیل سے اس میں کام آفول اسٹاپ کچھ اور چیزیں اس پر ان کو ضرور اعتراضات ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آئینی ترمیم پر ہمارا ساتھ دیں نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا خبروں کے مطابق وہ باہر نہیں جا رہے ہیں تو یہ آئینی ترمیموں کا معاملہ سترہ اٹھارہ تاریخ تک حل ہو جائے گا کیو جسس نے ریٹائر ہونا ہے چوبیس کو تو اس سے پہلے پہلے ٹارگٹ ہے اب یہ اصل ذمہ داری کس کی ہے کون اس پر کام کر رہا ہے اور باقی کیا ہوگا وہ میں آپ کو کل صبح کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ رکھوں گا اب تک کل اتنا ہی اللہ حافظ